موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نود میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے آج ایک حبر مختصر میں نے سوشل میڈیا پر دیکھی اور گوھر کر دیکھی ہے ایک دیہات میں کرنی اتارہ وغیرہ چورائی پر پھیکا گیا تھا جس کے خلاف ایک تنظیم ہے جس کا نام اندشرت دان نرمولن سمیتی کہا جاتا ہے جو ہندووں میں بابا گری دھونگی بابا جادو ٹونا کالا جادو اتار وغیرہ کرنے والوں کا وہ علاج کرتے ہیں کس طرح بابا لوگ اور کچھ دھونگی سادو لوگوں کو لوٹتے ہیں اندھی تکلید کتنی غلط ہے وغیرہ وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے ذمہ دار سے بھی میں نے فون پر بات کی ہو سکتا ہے کہ کل ان سے انٹرویو بھی ہو جائے پر آج ان کی اس خبر کے بعد میں نے بھی سوچا کہ کیوں نہ مسلمانوں میں بھی اس بابا گری کی کوئی کمی نہیں ہے کس طرح لوگوں کو ڈرہ کر روپیہ کمانے کا کام دھونگی باباوں کا مسلمانوں میں بھی بڑے پیمانے پر ہے اور اس پر ہی کیوں نہ آج کا موضوع بنایا جاتا ہے لہٰذا رمضان کا مبارک مہنہ جاری ہے مسلمان سمسلات میں مصروف ہے سہریف تاریخ کا دور بھی جاری ہے ترحقیقت میں کلم تیبا کی فضیلت اور اس کی سچائی سے ہی ہم محروم رہے تمام کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے اور یہی بات اسلام کے بنیاد ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے بس یہی بنیاد ہے پر پتہ نہیں کہاں سے اسلام کو الگ الگ سمت میں لے جاتے ہوئے اسے تار تار کر کے رکھ دیا گیا آج کئی سارے فرکے مسلک ہیں اور وہ سب اپنے آپ کو حق پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا دل و نظر مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں خیر دور نبی کے بعد خلفہ راشدین تابعین تب تابعین بزرگان دین اس طرح اسلام آگے بڑھتا گیا جس طرح آگے بڑھتا گیا تو کچھ نئی نئی چیز ہے یا پھر جس جگہ پر اسلام پہنستا تھا اس جگہ کی تہذیب بھی داخل ہوتی گئی اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفہ راشدین کا دور یہ چھوڑ دیا جائے تو اس کے بعد تھوڑے سین تو تھوڑے راستے بدلتے چلے گئے اسلام جس جگہ پر بھی پہنستا تھا اس جگہ کی تہذیب بھی داخل ہوتی تھی ایسا کہا جاتا ہے اسلام یا خدا کی ویدانیت کا اعلان کرتا ہے لیکن وقت کے چلتے مسلمان ہیمانی طور پر کمزور ہوتا گیا پھر بات چاہتا ہی اور خاص کر بھارت کی بات کی جائے یعنی کی اس برن سگیر میں تو دگر مذاہب کے کچھ روایت بھی اس میں داخل ہوتے گئے اور اسی کو لے کر اختلافات اور پھر کے جماعت سوچ و فکر اکیدہ مختلف ہوئے اور اسی کو لے کر اسلام مسلمان بھی الگ راستوں کو موڑتے ہوئے نظر آئے کلمہ طیبہ تو ہے پر الگ جماعت الگ مسلک الگ کتاب نظر آنے لگی قرآن تو ہے اور حدیث بھی ہے پر اس کو الگ الگ طریقے سے سمجھانے والے سمجھنے والے دینی رہنوما بھی آئے جس وقت یہ سب کچھ ہوا شاید اس کی سنجید کی انہیں نہیں تھی یا پھر انہیں جو بھی کر رہے تھے صحیح لگا ہوا پر آج ان گلتیوں کا خامی عظم ملت کو بھگتنا پڑ رہا اتنا ضرور ہے خیر موضوع کچھ الگ ہے اختلافات نظریہ بدلنے لگے بھلے بظاہر کلمہ طیبہ ہی پڑھتے ہیں پر علم کی قوی کی وجہ سے جہالت کے راستے پر دیکھے جاری ہے مسلمانوں کے علاقوں میں کسی چورائے پر یا گھروں کے سامنے لیمبو مرچ فیکنے کی واردات رمضان جیسے مہنے میں بھی دیکھے جاری ہے مطلب اسے جہالت کی انتہائی کہا جا سکتا ہے بعض اوقات پڑھے لکھے جاہلوں کے تائداد بھی اس میں کافی نظر آتی ہے یہ بھی کابل توجہ ہے کس طرح ایک جاہل پڑھے لکھے کو بے اکوب بناتا ہے اس کاروبار میں دیکھنے کو ملتا ہے اسے کاروبار ہی کہا جائے تو بہتر ہوگا کیونکہ ڈرخاف کے کاروبار میں روپیہ اچھا خاصا ملتا ہے کچھ بزرگوں کے آستانوں پر بھی اس طرح کیا خرافات دیکھنے کو ملتا ہے ایک ہی چادر گھما فرا کر بازار ملائی جاتی ہے اور بیچی جاتی ہے مطلب ہم نے بزرگوں کے آستانوں کو بھی نہیں بکشا ہے خیر اتارہ کالا جادو یا پھر جن موکل کے نام پر تجارت زوردار شروع ہے بہت کم لوگ ہوں گے جو موکل کے ذریعے بندوبست کرتے ہیں لیکن اس میں اکثر ڈھونگی باباؤں کی کسرت پائی جاتی ہیں جو بندوبست کا سامان لکھ کر دیا جاتا ہے وہ اسی کے دکان سے لینا پڑتا ہے مطلب ایک ہی گراہ کا الگ الگ طریقے سے فائدہ پہنچاتا رہتا ہے اسلام اور مسلمان دونوں الگ سمت میں چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انسان کی زندگی میں رزق آنا نقصان کا ہونا تکلیف مشکلے زندگی کے پہلو ہوتی ہیں تکلیف کے بعد راحت کا انہوں نے قدرت ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بیماری اس لیے آتی ہے تاکہ سہت کو میں غنیمت سمجھوں زندگی کا شکر موت آنے سے پہلے آدھا کرو مطلب زندگی آتی ہے آزمائشوں کے لیے اور اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ دنیا کے زندگی بتا اور امتحان ہے کچھ لمحوں کے لیے امتحان دے کر دنیا سے رخصت ہونا ہے لیکن ہمارا روئیہ ہی الگ ہے ہم نے کافروں کی صیفات اپنے اندر لائے ہیں اور تھوڑی سی مصیبت پریشانی کاربار میں نقصان آتے ہی کسی رشتے داروں پر شکر کسی اڑوس پڑوس کے نام سے کسی ڈھونگی بابا کے یہاں پر جا کر کچھنا تاکہ کاربار تجارت میں نقصان اپنی گلتیوں سے ہوا رہتا ہے لیکن ٹھیک رہا کسی اور پر پوڑ دیتے ہیں اور خاص کر خواتینوں کا معمول رہتا ہے کسی اپنوں کو ہی دوش دے کر باباؤں کے پاس گھومتے رہنا اور ان باباؤں کا فائدہ کرتے رہنا جو بھی بچا کچھا روپیہ ہے وہ ان باباؤں کے پاس جا کر خود کنگال ہو جانا ادھر بابا ایسی جاہلوں کی وجہ سے کار میں گھومتا رہتا ہے اور یہ بچائریں بس گاڑی آٹو کر کے وہاں بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں لہٰذا سماج میں اس طرح کی جہالت کو بھی ختم کرنا ہوگا روپیے باباؤں کی دعاوں سے حاصل نہیں ہوتے اگر روپیہ کمان اتنا آسان ہوتا تو بابا تمہارے پاس روپیہ کیوں مانگتا رزق مقدر ہے اور اللہ نے جتنا تمہارے قسمت میں لکھائے حاصل ہو کر ہی رہے گا بچارتے کے محنت ضروری ہے محنت میں کامیابی چھپی ہوئی ہے ڈھونگی باباؤں کے پاس جا کر زندگیاں تباہ ہوتے دیکھا جا رہا ہے اکثر ہندو سماج میں ڈھونگی سادو پائے جاتے ہیں لیکن اس سماج میں اب بیداری مہم بھی چلائی جا رہی ہے لیکن مشکلہ تو مسلمانوں کی ہے مسلمانوں میں بھی نقلی فرضی باباؤں کی کسرت ہو رہی ہے یہاں تک کچھ معصوم بچوں کی بھی جان ہی نہیں باباؤں کی طرف سے گئی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ہزار بچے بھارت میں بابا گری اور اندھی تکلید کی وجہ سے یا خوفیہ خزانہ کو لے کر جان سے مار دیے جاتے ہیں اب تک کہیں پر بھی خوفیہ خزانہ حاصل ہونے کی اتنا حاصل نہیں ہوئے لیکن بچوں کی بلی اسی خزانے کی وجہ سے دی گئی ہے اتنا سچ ہے کچھ لوگ شارٹ کٹ کے ذریعے روپیہ حاصل کرنے کے چکر میں جان کی بلی چڑھا دیتے ہیں اور وہ بھی بچوں کی بلغام شہر کے اہم چوراستوں پر اتارا توڑا گا ناریل اور خانے کی چیز پھینکی ہوئی ہوتی ہے انہی چیزوں کو غلط ثابت کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے اس کے خراب تحریک کھیڑی ہوئی ہے اور پھینکی ہوئی چیزوں کو استعمال کر عوام کے دلوں میں کا ڈر نکلا جا رہا ہے غلط فہمی ڈر کا کاروبار جہالت کو بڑاوہ دینے سے سماج ترقی نہیں کر سکتا اور جو ہے وہ بھی جھوٹے باباؤں کے پاس جا کر غریبی سے گروبت کی اور اور چلا جاتا ہے جو بھی ہے اپنے مسائل صرف اللہ ہی حل کر سکتا ہے اور جب تکلیف پریشانیاں آتی ہیں تو انسان کو سبر کرنا چاہیے اور اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے حالات ایک جیسے نہیں رہتے پر انسان کی بے سبری اور سبر کا مادہ نہ ہونے کی وجہ سے غلط دروازوں پر دستک دینا شروع کرتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حالات تو اللہ ہی کی جانب سے بہتر ہوتے ہیں لیکن حالات بہتر ہونے کے لیے کسی غلط انسان کو سبب ماننا غلط کام کو بڑاوہ دینے کے برابر ہوتا ہے اور اسی طرح سماج معاشر میں اندشرتہ بڑھ جاتی ہے اور وہ پھر ہندو ہو یا مسلمان وہاں ڈھونگی سادو ہے تو یہاں ڈھونگی بابا ہے ضرورت ہے اپنی محنت اپنی جد و جہد مستقل کرتا رہے اور خدای بارِ تعالیٰ پر بھروسہ کریں زندگی کا نام ہی غم اور خوشی کا ملاب ہوتا ہے جب حالات بہتر ہو تو شکر و جالائے اور حالات ہے انہیں کہ تکلیف آئے تو اللہ کی طرف پلٹے اور صبر کرے ورنہ بابا گری کے آدھی ہونے والے نہ تو دنیا میں سکون اتمنان سے رہیں گے اور آخرت میں تو اور بھی مشکلیں بڑھیں گی اتنا ضرور آج کا موضوع کیسا رہا اس پر ضرور کمیٹ کریں اتنا ضرور دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ